دیکھیں آمید بھائی یہ مسئلہ بہت عرصے سے چلنا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب فاطمہ جنہ کا الیکشن ہوا تھا اس وقت سے جو ہے وہ کرانچی پہ ایک مختلف برستیوں پہ یلغار کی گئی تھی اس کے بعد جہاں پہ لینگویج کیوں پہنگاہ میں ہوئے پھر مختلف برستیوں پہ یلغار کی گئی پھر اس کے بعد الیگل قضبہ کالونی پہ آپ کو یاد ہوگا ڈلڈل سو لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا مار دیا گیا اس کے بعد یہاں پہ سپر ہائیوے پہ کراچی کے نوجوانوں کا بے درے ختلے آم وہ ڈلڈل سو سے زیادہ نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا پھر حیدر آباد میں پکا کلے کے اندر جو نوجوانوں کو کلے آم ختلے آم کیا گیا اور وہ لوگ سب لوگ موجود ہیں آج اور یہ سلکلہ مسلسل چل رہا ہے اور اصلے کے لیے تو ہم شروع سے ڈیماند کر رہے ہیں کہ پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے اندر اصلہ فری جو ہونے ہونا چاہیے اگر بھی آدمی سیاستدان بیچ میں دو دو پیشاروں لے کے چلے گا اصلے والوں کے ساتھ یہ اصلہ تو سارا کہاں سے آراب کو پتا ہے کراچی تو بالکل اینڈ میں ہیں شروع سے کیوں نہیں پکڑا جاتا راستے میں کیوں نہیں پکڑا جاتا کیسے اصلہ فروخت ہو رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں اس کے اندر یہ تمام سادشوں کو دیکھنا چاہیے تر یہ دو چار سال میں یا بارہ مائی کو نہیں ہوا سبو بارہ مائی کو کون لوگ تھے جو گیارہ مائی کو اصلہ تقسیم کر رہے تھے کون لوگ تھے جو جنوس کو لیڈ کر کے اصلہ کی لیڈ میں اور مختلف جواب پر حملے کر رہے تھے تو یہ ساری چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں اچھا یہ جو پچھلے ہمیں ویل چاہیے جو موززین بیٹھے ہیں پچھلے چند دنوں میں جو قتل و غارت ہوئی ہے ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں یہ جو ٹارگٹ کے میں خود سمجھ بھی نہیں آیا کہ کل پرسوں ہم یہاں صدر صاحب سے ملیں اور سیر کی بیٹھتی کے لیے ہم لوگ نے پروگرامز بنائے اور اچانک جو ہے رات کو ٹارگٹ کلنگ شروع ہو گئی اور مختلف علاقوں میں جو ہے فائرنگ شروع ہو گئی اور بچارے نوغیب لوگ مارے جا رہے ہیں زدی پکون مارے جا رہے ہیں اتنا ہمیں افسوس ہوتا ہے آخر یہ کون سے ہاتھ ہیں جو یہ پکڑے نہیں جاتے تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں جو ابھی ہمارے مہتزی نے بات کری میں اگری کرتا ہوں رفان بھائی کی بات بھی کہ ویل ہونا چاہیے پولٹیکل ویل جب ہوگی ہم سب بیٹھ جائیں گے کہ ہمیں یہاں پر لینڈ مافی کے خلاف سروائی کریے چاہو کسی بھی جماعت کھو دیکھیں ایک بات تو نہیں مسئلہ پولیس جو گورنمنٹ کنٹرول میں ہوتی ہے پولٹیکل ویل نہیں ہے اس کا مطلب ہے گورنمنٹ کی کمزوری ہے ہم گورنمنٹ کے لوگ بیٹھے ہیں ابھی ہماری صدر صاحب سے اس موضوع میں بات ہوئی کہ کراکی میں جس طرح مختلف مافیا جنم لے رہی ہیں ان کے خلاف سختی سے سختی سے آن ہاتھوں سے ان کے خلاف کاروائی ہو اماندار پولیس آبیسروں کی ٹیم منائی جائے یہ لینڈ مافیا کے خلاف یہ درگ مافیا کے خلاف یہ جتنی مافیا ہیں یہاں پہ اور یہ جو فروغ سلیم صاحب نے کہا ہے کہ جہاں پہ مختلف مافیا جو بتق پوری کے اندر ملوث ہیں جو اقویٰ بڑا ہے تاوان میں ملوث ہیں جو لینڈ مافیا میں ملوث ہیں یہ سارا پیسوں کا چکر ہے میں یہ نہیں کہنا کہ کسی پولٹیکل پارٹی میں نہیں گھسے ہوں گے یہ گھست ہیں اس کے اندر پولٹیکل پارٹی نہیں بلکہ اب تو وضعبی پارٹیوں میں اور جو اس قسم کی تحریکیں ہوتی ہیں ان میں گھس جاتے ہیں تو یہ شہدر لیتے ہیں جن کے خلاف کاروائی جب ہی ہو سکتی ہے کہ جب ہم تیک کرنے ہیں کہ ہمیں صرف ہر حال میں بغیر کسی امتحاد کیا ہر کے خلاف کاروائی کرنی ہے تو تو پھر کام ہوگا بہت بہت شکریہ